اعطینا کلکوتر وصلنی ربکا ونحر ان شانئکا ہوا الابطر صدق اللہ العزیز دو چار سے دات سے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصلم علیکہ یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت ہم پہ چلتے ہیں درم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب کرتے ہیں وہ ہی پڑتے ہیں جو نیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں وہ نیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو جنے خوٹے سکھے وہیں پہ چلتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ گئے بیٹھ 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 حواز آرہی ہے حواز آرہی ہے آپ سب عباب کا بہتر کی گہرائے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے رائجہ حضور قرآن خان صاحب کی ریائشگہ پر ہم وجود ہیں صلی اللہ علیکہ خان صاحب کی قیادت میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو میں گزارش کروں گا عذاب شکریر کے سابق صدر اور ریاستہ جمہور کشمیر کی ایک بڑی بعروف قداور سیلسی شخصیت راجہ محمد حول کر رہے ہیں خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا ازہار کر تو یہ اس پر لائے ہنر سانوں نہیں جناب سردار سکندر حیات صاحب ہمارے مہترم قائد سردار حتیق اول محمد صاحب آپ محمد صاحب اور جتنے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پریس فالی آپ سے طرح کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے لحمت کی اور ہمارے محفل میں تشریف لائے اچھی بات ہے کہ ہم جو مسلم کانفرنس کے دیرینیہ ورکر ہیں ہمیں بڑا دکھ تھا کہ ہمارے قائد اور جو سب سے بڑی ہستی ہمارے جماعت میں تھی جناب مجاہد اول کے بعد وہ ہم سے جدا ہو گئے یہ اللہ کی مہربانی ہے اور صحیح بات ہے کہ ان کی سوچ کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ مہربانی کی اور ہمارے قائد کی حیثیت سے واپس آئے میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ سردار اسکندر یاد صاحب کے خیالات سنیں میں صرف ستنا ہی کہوں گا کہ یہ واحد مسلمانوں کی جماعت سے ریاست کی جو کہ درینہ عرصے سے ہمارے بزرگ سردار صاحب کے بزرگ سارے کے سارے اسی جماعتی داگ بیل ڈالی اور ساتھ دیتے رہے لمبی باتیں نہیں کروں گا ہر خاندان میں قائش میں بہت حصہ ہے اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بیشتر لوگ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت قائد سے محمد علی جینا صاحب سے جب کسی نے یہ بات کہی کہ آپ جمعہ و کشمی ریاست میں مسلم لیگ کیوں نہیں بناتے وہ نے کہا آپ بنانے کی کیا ضرورت ہے اور مسلم کانفرنس جو ہے وہی مسلم لیگ ہے تو یہ باتیں اگر کسی کو نہیں پتا اور نئی نئی مسلم کانفرنس ہے اور جماعتیں لے کر آئے ہیں تو ہمیں دکھ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پھر سارے کے سارے جتنے ہمارے قرآن ساتھی کے مہربان تھے وہ جدر جدر بھی ہیں ان کے لیے یہ گھر ان کا ہے دروازے کھلے ہیں اور ان کو ہم خوش آمدیت کہیں گے ہر وقت اور ہم آج بھی ان کو اپنے ساتھی سمجھتے اسی طرح اترام کرتے تو میں انہی چاہتے ہیں جو میرے چیلاتے میں مقصد کرتے ہوئے یہی کہوں گا جہاں پھر سارے کا مشہور ہوں پریس والوں کا ٹی بی والوں کا اور جتنے ہمارے ساتھی آسکے یہ بہت شورٹ نوٹس تھا پہلے ہمارا ساتھ یہی پروگرام تک ہے ہم کوٹ کی جائیں گے لیکن جب سردار ساتھ پریسیف لے آئے تو پھر کل یا پرسو کی بات ہے تو ہم زیادہ اجتماع یعنی اطلاع نام دیر سے شکے کیونکہ اس میں کوئی لے آنے والے ابھی حلال نہیں ہیں ہم پر آنے سے جو لوگ ہیں وہ ہی ہیں اور سردار ساتھ اسی طرح ہمارے بیرمان ہیں بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں تو میں آپ کا شکریہ اداو کرتے ہوئی میں گزارش کروں گا کہ سردار ساب اپنے شیالات کا اداع کریں یا دیکھ ساپ کریں وہ آپ نے ہماری گزارش پر اپنا مسلم کا اداع کرنے کا فیصلہ کیا اس کا اپنے اسبان سے اداع کریں گے ہمارے بھائی ہیں کہ ہم تو دعا ہوئی ہیں اب جتنا بن پڑے گا جتنے ہمت ہے اتنے پوری کوشش کریں گے لیکن اتنا فٹ میں نہیں ہوں کہ بھاگ دور زیادہ کر سکھوں لیکن جتنی بھی مجھ سے ہو سکے گی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جیسے بھی اپنے آپ کو گزید گزار کے جہاں جہاں ضرور ہوگی میں انشاءاللہ فہنسل جی کوئے دیکھوں گا اس پر کھے میں صدر خب ہے رحمت خان صاحب صدر صدر خان صاحب میں اللہ تعالیہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور نبی صلیم 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 شکر بسوть گزر صلیم 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 ڈی جو ہمارے قائد تھے ہمیں نے ٹرین کیا تربیت دی آج مسلم کانفرنس میں شامل ہو کر برپور کردار ادا کر رہے ہیں راہی ذوالکرنین صاحب ہمارے بزرگ ہیں میں ان کا عزیز ہوں آج یہ برپور طریقے سے جو ان میں فیصلہ کیا ہے جو مسلم کانفرنس میں فعال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت میرے پانی پوشتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات کے دو طرف خاتون حضرات کی جو آپ سے گزارش کی تھی کہ گفتوں تفصیل سے صدار صدر ریاض خان صاحب فرمائیں گے اور راہی ذوالکرنین خان صاحب کی گفتوہ میں سنی ہے ہم سارے لوگ جو ہیں جو آج صدار صدر ریاض خان صاحب کی قیادت میں یہ آزر ہوئے ہیں ہم سب پانی پانی کا کرو راہی ذوالکرنین خان صاحب کو خوش شامدید کہتے ہیں آگے نہیں آگے نہیں آگے نہیں اور ہماری صدر مسلم کانفرنس میں برزا شفیق جرال صاحب نے خوش شامدید کہا ہے بہت رہاں مہر انصار سیکرٹی جنرل موجود ہیں بلکہ محمد نواز صاحب موجود ہیں مرادی یاسیر خان صاحب صدار صدر صفیر خان صاحب موجود ہیں بمبر سے ہمارے ڈیوین کے صدر چوزر خدریاد صاحب ہے زیلا کے صدر انقلابی صاحب رجائے ایک بار انقلابی صاحب ہے اور تارک بٹ صاحب ہمارے یہاں سیڈی کے صدر موجود ہیں رائے زفر محرور صاحب اور فیض عمید فیضی صاحب اور ہمارے کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے لوگ ڈون کی وجہ سے اور باقی چیدہ چیدہ کارکوانہ ہمارے اسلامباد اور پھنٹی کے آس پاس کے دوست اب آپ وجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں میں خود بھی دل کی گہرائی سے رائے زفر کرنے خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بات آپ سے کہنے میں کوئی تردودی ہے کہ رائے صاحب کا بہت طویل سفر مسلم کارکوانہ کے ساتھ گزرا ہے سردار سکندر یاد خان صاحب کے ساتھ گزرا ہے مجاہد اول کے ساتھ گزرا ہے اور مجاہد اول کی بہت خصوصی شفقت اور محبت جس کا رائے صاحب ہر قدم پر تذکرہ کرتے ہیں کوئی نے موجود رہی ہے ہم بہت ماضی قریب میں کمی محسوس کر رہے تھے لیکن اس ساری کمی کو ایک بڑی توانائی بائیہ کی ہے سردار سکندر یاد خان صاحب نے اپنا دست شفقت مسلم کارکوانہ کے ساتھ پر رکھے اور ایک نئی جان مسلم کارکوانہ سے پیدا ہوئی ہے اور وہ گاڑی جو تھی وہ سردار سکندر صاحب کی تشریف آوری کے بعد پٹھلی پر چڑ گئی ہے پوری طرح اب اس میں کہیں تیل کی کہیں پٹرول کی کہیں سپیڈ کی ضرور تھی تو ریزر کرین خان صاحب کے آنے کی وجہ سے آج اس کی رفتار میں بھی تیزی آگئی ہے اور آپ اور آپ یہ سمجھے کہ جی ٹی روڈ سے مسلم کارکوانہ سے گاڑی بورٹر روی پر چڑے گی ہے اب آپ نے اسے آہستہ آہستہ کوش کریں گے آگے لے جانے کی تو میں زیادہ سمہ کھنچی نہیں کرنا چاہتا سردار سکندر یاد خان صاحب آت کریں گے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سوال جواب کرنا ہوگا تو تھوڑا سا ماجر رکھئے کہ وہ سنے سنانے کا تھوڑا سا مائک کا نظام نہیں ہو سکا تو میں بارہل اس کے لئے سبریم حید سالار جمہوریت آزاد کشمی کے سابق صدر اور سابق وزیراعظم ہمارے بزرگ رہنماء سردار سکندر یاد خان صاحب جو آج مجاہد اول کے بعد ریاست جمہور کشمی کی سب سے بڑی قداور سیاسی شخصیت ہیں میں انہیں گفتو کے لئے دام کرنا ماشرم مطید صاحب آئے جی ماجہ بطیسہ بیٹھے ماجہ بطیسہ بیٹھے ماجہ بطیسہ بیٹھے یاد خان صاحب بسم اللہ ماجہ bringing یہ اس tam کہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے مجاہدی عمل کے ساتھ کام کیا ہے لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ جو گلا وقت میں ان کے واضح پر رہا ہوں اللہ تعالیٰ محفت کرے وہ اگرچہ کومت میں ایک بہت بڑے زمیندار ہوتے پر لیکن جو احمدلیس پہلے الیکشن میں کامیاب گا ہے لہذا جب وہ کشویل ہے ایک کیس میں سے انہیں اثرات ان کو وہ فیڈ کرتے تھے جو ایم ایل بڑے وہ اتنے تعلیمی آفتہ نہیں تھے ساوکال تھا لیا تو ان کو فیڈ کرتے تھے اور وہ اکومت کی کمزوریاں بتا دیں یعنی جہاں اس جماعت میں نے انیسوں پتیس میں جنو لیا وہاں ایسے لوگ اب دری نظر میں کوئی نہیں ہیں انہا میں نے سنا اور میں بھی جب تیسری کلاس میں تھا تو میں بھی گیا ساملی میں ان کے دولتانے پر اکٹھی ہوئے ان کا رشتہ جو ہے اس جماعت کے ساتھ بھی نیا نہیں ہے کوئی سلطہ رشتہ نہیں ہے تو میں اپنے مہترم بھائی کو ویلکوم کرتا ہوں ایک خات کا نام نہیں ہے ایک موزر ٹرائب کا نام ہے ایک موزر ٹرائب جو شاید پریس والوں کو معلوم نہ ہو کہ باوہ سلطان خان باوہ سلطان خان باوہ سلطان خان مالیہ بی بس ہیں چیپو کے جو مزر گھسین میں ان کی نماز پڑھتے ہوئے دو گروہ نے ان کی اوک ہے جو اے نوہ ہم کو پر عملہ کیا اور انہیں جو اے نوہ بنائی سے باروں کرتے ہیں تو یہ اس کو ہی نہیں رکھتا اور میں ان کے عزیزوں سے بھی کہنا چاہتا کہ آپ بہت بڑا نام اور بڑی ایک انہریٹنس جو اے نوہ کہہ رکھا دے آپ آج کے سلطانوں کی طرح یا دوسروں کی طرح اسے جو اے نوہ بکتی طور پرنے اسے پھول ٹیور بنے اس ویراس کو آپ سے بادشاہت چینے دو گروہ آنکھوں میں آدھے جہاں منگ میں لوگوں کی کھالے اُتری وہاں بے پھول میں بابا سکھا ہوں میرے بھی بابا دوسر ہوں بھی اسی طرح سے آگے ایک اور دو اور پیر ہیں لہٰذا یہ ایک سیاسی کرکنی نہیں ہے کسی طرح شدار عفیق صاحب ہے دیکھیں ہاں ہم سب انسان ہیں اور کوئی یہ کہے کہ انسان سے غلطیاں نہیں ہوں میں ہوں یا کوئی ہوں میں آپ نے جا پھولا ہوں آپ نے کہتا ہوں میں اپنے تو دیکھتا ہوں کہ وہ اسے بھی کوئی کوتائی ہوں اور انسان میں بڑائی یہ ہی ہے کہ وہ اپنی غلط اپنی کوتائی کو محسوس کرتے ہوئے اس کا ازالہ کریں میں ان کے بیٹے سے کرا متاثر ہوا شاہد اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مجاہد یاول کے ساتھ کافی پکرے ہوئے ہر وقت ساتھ لہتے تھے اور انہوں نے افانو کی دو چار باتیں انہوں نے میرے ساتھیں سیکھی ہیں کہ میں سب کچھ بھول گیا مجاہد یاسیر صاحب اور باقی دوست ہیں جب میں صدار عطاق صاحب پلندری والے یہ کہ جب میرے پاس گئے تو میں ذکر نہیں کیا یہ ذکر کیا کہ آپ کا جو کیک ہے اس کا کیا حال ہے تو بلیک فارس کا کیک جو ہے کہ آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے کوئی کیک تو بڑی چیز ہے اگر بنگ پھلی بنگ پھلی کوئی پھلائیں تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیں تو جب میں نے ان کو چیروں کو دیکھا تو سات کام کیا ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے درداد کام کیا ہے تو میرا دل جو ہے وہ میرے کہا کہ میرا جنادہ دیا مجھے عزت مسلم کارفاس مجھے عزت مسلم کارفاس مسلم کارفاس مجھے عزت جماعت رہت اور اگر میری وجہ سے اس میں کوئی دوانائی آ سکتی ہے تو وہ آنی چاہیے اور اگر میں اس میں غفلت کروں تو پھر یہ بھلی ابن الوقتی ہوگی کہ میں اچھے وقت میں جماعت کا اچھا بنانے میں یہ پچاسی سے چہتر سے پچاسی کا زمانہ اوف اللہ کیا بتاؤ آپ کو بیمار ہوں چانگیں کام نہیں کرتی ہیں یہ جب ایشتی فلاس ہو گئے تو یہاں رائے صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں اتھیک صاحب اور جرال صاحب ایک ایک پتہ ہے پریزید صاحب کو جرال صاحب کو کہ میں نے ایک ایک بدلہ کر کے جو ہے وہ اس جماعت کو جو ہے وہ ملسٹری کشمیل سے اور بلکی کی میری سفاں لکھا 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 سیمٹی میں ملا سیمٹی میں مسلم قانفانس کی اکومت بند تو گئی لیکن وہ پریزیڈنشل سسٹم کی وجہ سے وردہ جو بیس کیا جو ہوس تھا اس میں ہم گیا رہا تھے اگر پارلیمانی نظام ہوتا تو ہم اکومت نہیں بنا سکتے یہ میں نے محسوس کرتے ہوئے مجازعابس مزارج کے کہ جی اسے یہ جو برادریوں کا بندہ نیازاد کشنی میں اسے اپروچ کرنی چاہیے اور شروع سے صدر برادری کے پیشمار دوست ہیں وہ جو میرے کے لئے پر آئے انہوں نے زلدی برادری کے پیشمار دوسرے تیسرے تو یہ حوامی جواد ہو میں زیادہ بات کہا نہیں سکتا صبح سے لگا ہوا وہ یونس آئے ہوئے تھے تاہی سے پھر سلینگ سے آئے ہوئے تھے کہ کہیں سے آئے ہو تھا تو میں اسے آذری دینے کے لئے آپ سے یہ اگزار کر رہے ہیں میں نوجوانوں سے کہا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہا چاہتا ہوں کہ تاہلی عظم نے پاکستان بنایا بڑے بڑے لوگوں کو شکاست دیتا بولانا آزار اسیحنم المدلی علامہ باشر کی ان سب کو ماسا فیر صاحب والد پشنے یہ واقعی سب ان کے خلاف تھے لیکن انہوں نے نوجوانوں کو علی گاڑ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ساتھ بنا کر جوانا تقدیر بدلی مسلمانوں تقدیر بدلی اور پھر آخر میں وہ روتے تھے شاید کا مناز وقت آزادی حاصل کر نہیں ہے اور یہ کوئی سوال نہیں سکتی میں چونکہ والدے بڑھوں اور پرانڈری کے خان صاحب یہ علامہ اقبال کے صاحب جو آدھا جا کر بیٹھتے ہیں علامہ اقبال کشمیر کبیٹی کے اولد سیکٹری تھے اور بعد میں میزہ معبول چونکہ وہ برزے تھے ان کو پرانڈ کر کے پھر کشمیر کبیٹی کے صدر پر یہ رہنمائی جا کر لیتے ہیں علامہ اقبال آج کوئی کوئی کسی کو صورت کوئی کس نے پوچھ لے وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ان کو علامہ اقبال کوئی سے پوچھنا چاہیے تو بات یہ ہے یہ جو مسلمانوں کے لیے کتا بنا لیکن حسوس کہ کشویر جس میں آج نہیں بکھے تین چار سدیوں سے لوگوں نے کھا لے اور دوائیں تیر تیرہ جنائی کو کیا ہوا کبیر خان کا مقدمہ کیا ہوا مسلم کا حفاظ بنی یہ شاید میں پرس والوں سے کیا نہ چاہتا ہوں کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ پندت پریمنات غزان جو ہے نا وہ ہی ایک ریاض کی جماعت کے ساتھ کسان مزدور کانفرانس یا کیا نام تھا انہوں نے بھی اپنی پارٹی میں انیس سنتالیس میں یہ فیصلہ کیا کہ ریاض جمعہ پاکستان کا ساتھ ہندو پڑھر اس نے بھی یہ یہ فیصلہ کیا کہ جن پندتوں کو آج موڈی جو ہے نا اس کا پلیکشن بدلنے کے لیے آبادی کی وہاں پر آباد کر رہے ہیں توت بڑا امتحان ہے اور میں سمیتا ہوں کہ مسلم کارپار جو ہے نا یہ ہوتا ہے نا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے شنگزی یہ دیندار آپ کے اس کی لیڈرشپ سدار اپنس پیو خان صاحب خوکے دنگے نیچے سونے بات چودری غلام عباد صاحب چودری غلام عباد صاحب سائدہ ملر ایک سور سدار صاحب نے مجھے ایک سور نفل یومیاں یومیاں رات کو آدار کرتے اور صبح لوگوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہمیں وہ لیڈرشپ ملی ہے ہمیں زنداری نہیں ملا ہمیں جو اینہ لہر والے گوالبنڈی نہیں ملی ہمیں قائدی آزم کے قائدی آزم نے چودری غلام عباد صاحب ہمیں جب جب یہ کشمیر سے عباد میں آئے تو ان سے ملے کراچھی چلے گئے قائدی آزم نراز ہوئے کہ کیوں وہ یہ نہیں بتایا گیا میں غلام عباد گیٹ پر استنبال کریں چلے کوئی بہانہ بنا کر سٹاف رہے پھر انہیں کہا جی کہ اس شیٹ میں ملیں گے اس میں تو وہ تو انہیں لے گے بار تو آنگے قائدی آزم جوہدر کرے تھے دوستو یہ بڑی ویراث یہ بڑی ویراث ہے یہ آج کی سیاست اور اس میں زمین آسمان کا پس جوہر ہے بشیر کریشی جو شدی غلام عباد صاحب کے ساتھ نے صاحب کتاب میں کوئی والتی ہوئی دے ڈالے کی انہوں نے کہا جیب سے رکھا لو اور پھونہ کرو آپ کیا کیا جو امثال دی جائے کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں جو اولاد ہیں اس وقت میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان سے جو اس کو غازی الائی باکش درکے سے میں اپیل کرتا کہ غازی الائی باکش اس نے جو اے نا وہ اسے جوتا گیا تیل کی اور کوڑے لگتے تھے جب کوڑے لگتے تھے تو کوڑے لگتے تھے یہاں ہے نہیں کہاں پھسے ہو کہاں پھسے ہوئے ہو غازی الائی باکش برکرداروں کس غاز میں پھسے ہوئے ہو ہاں 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 اسی طرح اور بیشوار لوگ جن کے والدین ان کے بیٹے وہ ایکٹیو ہیں پالٹکس جو آج مظفرہ آباد کی گلیوں میں لوگوں کے زمین کریں لے آج وہ جو کرولور پہ لے کر لوگوں کو بغاوت کر رہے ہیں لوگوں کو ایمان ضائع کر رہے ہیں لوگوں کو کو غلط راستہ دکھا دے دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ریاستی جماعت اس کی باکتی اوٹ چھوڑے مثلا ہم چین چار گھاس میں اس تیرانہ سالی میں بھی اپنے بھائی کو جانتا ہوں ان کے وادنے مرہوں کو جانتا ہوں ان کے بچی کو جانتا ہوں مجھے یاد ہے کلیں کھری میں کھری نہیں اپنا جو پنجژی پنجژی جلسہ کرے نے تو تو رائے زلکر نے ان کا بیٹا میں نے ساتھ بیٹھا تو تارک پاروک کے والد چوڑی جوسف صاحب وہ آئے آئے کہ اثر نے اوٹھ کر کالی کیسی انتہا یہاں بیٹھ دی یہاں ایک اکنی ملک ہے یہ خاندانی روایا اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ شیعت من تھے آپ نے اس جماعت کو توڑا مسلم کانفرنس کو اور آپ نے اپنی مسلم لیگ نون بنائی عزاد کشمیر میں اب اچانک سے کیا تبدیلی اتنی بڑی آگئی ہے کہ آپ تبارہ مسلم کانفرنس میں آرہے ہیں سابق خدر بھی فعل ہو رہے ہیں جب آپ طاقت مت تھے آپ شیعت من تھے آپ نے مسلم لیگ نون بنائی آپ نے مسلم کانفرنس کو توڑا دیکھیں مسلم کانفرنس جو ہے نا میں آپ کے شیف پر الزام لگا ہوں یہ آپ نے سوال کیا ہے نا اگر بات ختم کر لیں بات ختم کر لیں میں بڑا فیک کی وجہ سے بڑا بے رفت ہو جاتا ہوں لیکن اس لیے میں شکریر کے دورانے اس کا جواب آپ بات ختم کر لیں سوال بات مجھے نوال شریف صاحب نے کہا کہ لیگ بناو یہ شیخ رشید گواہ ہے اور میتاب عباس ابھی دونوں زلدہ ان سے پوچھ مجھے پتا تھا ان کا کہ یہ آپ نے گھاڑ سے کنیوں سے بس سرکاری پیسہ ہو تو بہت اوہیر ہے میں نے کہا جی کوئی ساپ ککھے دنگیا کس طرح پاٹی چلسی کوئی سے دیسو درواز ہو انہوں نے کہا دو کروڑ رویہ پہلا جواب ہو میں نے کہا جی کہ یہ میں نے ویسے کہا ہے میں نہیں بناوں گا کہہ لگے کیوں کہہ لگے کہ میں نے کہا کہ میرے والد کی کور خرکت کر رہا ہے میں وہاں سے گزر نہیں سکوں گا وہ کہیں کہ بیٹا جس جماعت کو میں نے بنایا جسے تم شور کر جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ کدھر جاؤ گے کون تمہارا پرسا حالوں میں تو میں نے جو ہے نا وہ انکار کیا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا اب یہ ہے کہ میں میں نے الیکشن میں نوے میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا اس کے پر الیکشن پھر آ گیا اور آخر میں دوہزار ایک میں میں نے کھڑی بیعدان کیا کہ اتریک صاحب آمانے پر امیلسٹر ہو گئے اور جماعت پرلی میں نے ایٹی ایٹھ میں بارہ سال کردکٹو مجھے صدر رکھا گیا تو میں نے مجاہد یعبن نراض ہوئے انہوں نے گوستے میں کہا چھڑی گھری تک مجھے صدر رکھا گیا پاری سکتے ہیں نا جی جی میں پاری میں بہن رہا ہوں تو پاری میں اگر تو ادھر ادھر ہوئے تو جماعت میں فرق پڑ جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اور کیا کہا لیکن کہا کہ جماعت نہیں سرپائے جوہے نمو کر سکے تو اس کے بعد جب میں چلا گیا تو پیچھے سے جوہاں شیر پڑتے ہیں نا اتھار کے لڑنے سے دعا لیتے ہیں صدر کیوں سب اتھار نہیں تھے اور نہ ہی اتھیک لڑنہ ہے اتھیک سے وہ اس طرح باگتے تھے کہ رو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں اتھیک کھا جائے گا ہمیں کس کے آلے کر کے جانے ہو یا تو تمہا لکھے لڑو یا کوئی راستہ متاؤ تو پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان چڑھانے کے لیے وہ جوہاں دیل کی طرف جوہاں ان کو لگایا لیکن مقصد یہ نہیں مقصد یہ نہیں تھا جو آج کل یعنی کون وارث ہے مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے یہ بیرپر میں ہے کربان نامی جو بیرپر کے دوست ہیں ان سے پوچھے کہ انہوں نے کہا کہ جھلی سرٹیفکیٹ بناو یہ جو آئیکل لیگ کی صدر ہے جس میں کھا جاتا ہے راہ ملکرنیان اور میں اور عطیق بھی آئے وہ ایف ایسی میں کوالیفائی نہیں کر سکتی مریوس مریوس ہے نمبر والا مریوس راج کو ملکرنیان تو انہوں نے کہا کہ جب ہوں کچھ میں سے سیٹ دے میں نے کہا جی ہم تو سیٹیں جو ہے وہ پاکستان سے مانگتے ہیں بھکاری آپ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی مانگنے والا بچارہ بیٹھا ہو سندی میں سر پر گودھڑی رکھے ہوئے اور آپ وہ بھی چھین کر لے جانا چاہتے ہیں میں نے ہی دے سکتا سٹیٹ سبجکٹ ہونا لازمی ہے میں چھو تب بھی لیں انہوں نے کہا کہ پھر بناو سیٹیفکیٹ بناو کہ کون کہتا ہے ملک کا پرائیو جانتا کہ کون کہتا ہے ان کی بیگم صاحبہ میں نہیں کہوں گا تو اور کون کہے گا کون ان سے باقو ہے کہتے ہیں جی ان کا نام نہ لے ان کا نام نہ لوں کیوں نہ لوں ابھی بھی اس بحفل میں بیٹھے ہوئی بھی لوگ ہیں جن کی چالیس قرال زمین انہوں نے اتھیالی میں نام نہیں لے تو بات یہ ہے کہ میں میں نے جو ہے وہ پھر کربار کو بیجا ساتھ اسے کہا کہ وہاں سے بھاگ رہا ہوں ایسے وقت میں جا رہا ہوں ان کے گھر کہ وہ سیٹس پارٹے پر گئے ہوئے ہو تو پھر وہاں سے مجھے ٹیلی فون کرنا کہ جناب میں آیا تھا اس وقت وہ ایسی تھا کہ جی میں آیا تھا تو ایدر کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ان کی کسی آدمی کے سامنے بات کرنا تاکہ بنا چلے بات کرنا تو وہ اس نے اسی طرح کیا اپنی جان چھرانے کے لئے یعنی سیٹیٹ سبجیکس پیدے اس گریب کے پاس ایک گاری تھی جو مگوائی تھی اس وقت جنرین صاحبان کو اور پریزیڈنٹ کو اترائیز تھی سمتا چون صاحب نے بھی مگوائی میں نے بھی مگوائی ان کی نظر پاڑ گئی اس گاری کا پھر اس گاری کو نظر لاکی پھر اس گاری کی شاہبی میں نے گرائیور کو کہا کہ جاؤ یہ ان کے باتے پر لگاؤں وہ تو کون کی کس کی گاری جو ہے نمارس میں دی ہے اور اس وقت اس گاری کی کیومت جو ہے وہ پچاس ہی لاکھ دی ہے کیونکہ وہ گاری تو پنہ سونہ لاکھ میں لائی تھی لیکن اس گاری کی جو فائیو ٹائم ڈیوٹی تھی اور پانچ سال آپ بیچ نہیں سکتے تھے مجھے جنرل یہ بابر بابر جنرل بابر صاحب نے کہا کہ سنائے ان کے ساتھ میرے مراسم تھے کہ لگے سنائے تیری گاری ادھر ہے ہم تمہیں شام کو لاد کرنا جائے تم سن کو امال پہلی گاری ہے پہلی گاری بہنی ہے نہیں نہیں مجھے یہ کیا ہوں چھوڑے ان باتوں کو تو لیگ بنانے کا مقصد ان کو جو ہے نا وہ بچانا تھا جو آج کہتے ہیں کہ عطیق کیسا ہے فلاں ایسا ہے تھے ایسے تیسے تھے کب کیا تھے سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ انتخابات آ رہے ہیں میلا سجنے جا رہا ہے کیا مسلم کانفرنس جیسے آپ واپس آئے ہیں قیادت سنبھالی ہے راجہ صاحب بھی فاعل ہو رہے ہیں مسلم کانفرنس فاعل نظر آ رہی ہے تو کیا آپ انتخابات میں سرپرائز دیں گے مجودہ حکومت کو کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بی میں بھی اس کی حکومت آتی ہے جس کی وفاق میں ہوتی ہے کیا آزاد کشمیر میں ابھی آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں یا پھر کچھ سرپرائز ہوگا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی واپسی کے بعد آپ مسلم کانفرنس کو انتخابات میں کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ برکس میں جس کی حکومت ہوتی ہے جی بی میں فیوسی کی حکومت بنی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں تو آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں میں ان بے شمار لوگوں کا شکر کا ظاہر ہوں جو ابھی اب جینگ سے آئے ہوئے تھے کچھ دو سے تو وقت تھوڑا ہے اگر یہ پانچ شے مینے پہلے ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بازو پکر کریں آپ کا ساتھ لیتا ہے یعنی اس جبات کو وہاں پہنچا سکتے تھے کہ جہاں یہ ترمی دکٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ وقت ہو رہا ہے اور پیسہ کھلایا دوسری طرف ادھر پیسہ جو ہے وہ ہے لوگوں کے پاس لیکن وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ادھر گھرچ کرنا ہے کیا کرنا ہے جو آپ نے کہا کہ ایک چھہراؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم کار خاص جو جو جنیل ہو رہی ہوں اس میں ایک چھہراؤں ہے اور یہ انگریز کریں اور میں یہ نہیں کہتا لیکن میں خیال ہے کہ ہم محنت کریں تو ہمارے پوشے بگر کوئی اپوزت نہیں باتا ہے مجھے دیں انشاءالکہ ہمیں ہیں ملکہ یہ رہی ہوتی ہے ہمیں جز جادہ بڑھتے ہیں لیکن ہماری سے ہو گی اس میں پوشے بڑھانے چکے ہیں یہ سارے پائن پائن چاک کر چار چار سٹوں کے محلک ہیں ہم تو رضیح والد سے جو اور بہترین بودرگوں سے میریز کی وجہ سے جو اور بہترین بخشمکہ فاکتے ہیں باقی اللہ مالک ہے حضر اللہ کو یہ پسندہ لوگوں کا جو اور کشمیر کا حضر انہیں چلتہ نے پسندہ رسلدے کے بعد یہ جو کہتے ہیں بیاں یہاں پہنچ کا بیاں یہاں میں جس کے فوج نہ ہوں ہزاری سکتے ہیں انتظار میں ہے کہ فوج کمزور ہو اور پھر پاکستان کو سبب اس کا آجائے فوج کو بیانیاں اور تجویز رائے سے ان کی کیا ہے کہ کور کمانڈر جو ہے وہ چیف کمیسٹر کے بات آتا ہے تو ایک بائد ڈسیپلینڈ دارہ اور پھر یہ کہ آتھ ہلا کر نہیں ہمیں امران خان سے کوئی گھرز نہیں وہ ان کو بنانے والے سیلیکٹڈ ہیں بلکہ یہ جو ترجمان ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی کوئی بھوٹی کا سیلیکٹڈ ہے کوئی امریکہ کا سیلیکٹڈ ہے اگر پاکستانی فوج کا سیلیکٹڈ ہے تو پاکستانی فوج کا سیلیکٹڈ ہے اس میں سیلیکٹ نہیں ہوتے لوگ پاکستانی میں سیلیکٹ نہیں ہوتے لوگ مدیر نہیں آپ جو بناتے ہیں سیلیکٹ کر کے کس بھی کہتا ہونے کی بات ہے اس میں میں سمجھنا ہوں کہ جو فوج کا احتمال لاتر کریں کمال کی بات اس میں کہ فوج بھی سمجھ ہی ہے کہ پاکستان میں جیسی جباتیں جو ہے یہ اپنا بوجھ بھی ان پر دار دیں اس لیے بات لبی ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس کی بات کو اس چابر بنائیں گے کہ یہ پھر لوگوں کی خلوت کر سکے آزاد کی سیلیکٹ اور شکریہ پشمیر کے سمسلے پہ جو ہمارا ہے جو پشمیر بنے گا پاکستان کا ڈھارا ہے اور جو انیس جلائی کی جو پرہداد تھی کہ یہ چار سبجکٹ جو ہیں یہ ہوں گے سیٹر کے پاس واقعی جو ہے نا اس میں کرنسی اور پارنفیر اور ڈیفینس واقعی ہم آزاد ہوں گے یہ ایک پہلے سے سکیش ہوگا کائدی آزم کے وقت کی جوانا یہ انڈسٹریڈگ ہے اور وہ اس پر کام کریں گے شکریہ 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 ادا کر دیں وہ انہیں پوچھیں یہ بس پوچھتا ہے اگر تو یہ سوال پوچھنا چاہتا متین صاحب کا میں اس لئے پہنچ رہا تھا شکریہ 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 خان صاحب کے طرف سے چائے جنس ہے اس لیے اپنے ایکوپنٹ کرنے مینج کرنے سمال لیں تو چائے بوجود ہے چائے سب کی رچائے کا اقزاب ہے میڈیا کے سارے ساتھوں کے لیے آلکھ سے چائے کا اقزاب ہے موسیقی